صرف اور صرف حدیثیں پڑھیں اور کمائیں دس ڈالر روزانہ اب آپ لوگوں کو یہ بھی یقین نہیں آ رہا ہوگا کیونکہ میں ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے وہ میتھڈ لے کے آتا ہوں ٹھیک ہے وہ طریقہ لے کے آتا ہوں جو آج سے پہلے یوٹیوب پر کسی نے بھی نہیں بتایا ہوتا اور میں کسی کی بھی کاپی نہیں کرتا میں کوشش کرتا ہوں کہ میں خود ریسرچ کروں اور ریال اور اوثنٹک چیز آپ لوگوں کے لیے لے کر آؤں اس لیے میری ہر ویڈیو دو تین دن بعد آتی ہے جو لوگ پیسہ کمانے کے لیے ویڈیو بناتے ہیں تو ان کی ویڈیو روزانہ ڈیلی بیس پہ آتی ہے تو لہٰذا اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کے لیے یہ گولڈن اپرچونٹی ہے کہ آپ حدیثیں پڑھیں ثواب بھی کمائیں اور پیسہ بھی کمائیں میرے بھائی اگر آج آپ اس ویڈیو کا مکمل دیکھ لیتے ہیں تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں ٹھیک ہے میرا آپ سے یہ وعدہ ہے اور میں جانتا ہوں الحمدللہ میں خود حافظ ہوں میں جانتا ہوں کہ وعدہ خلافی کرنے والے کی کیا سزا ہے تو میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں اس سے بڑی میں اور بات آپ سے کیا کہوں کہ آپ ایک مہینے کے اندر اندر آپ اس طریقے کے ذریعے ارننگ سٹارٹ کر دیں گے آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسا یونیک طریقہ بتانے لگا ہوں کہ جہاں سے آپ کو اورگینکلی ٹھیک ہے ارننگ ہوگی تو اگر آپ یہ واقعی میں سیکھنا چاہتے ہیں بلکل آسان کام ہے آپ لوگوں کی سوچ سے بھی زیادہ آسان کام ہے جب آپ دیکھیں گے تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے فورس نہیں کروں گا کہ بھائی آپ اس ویڈیو کو دیکھیں ہی دیکھیں جو اپنا بھلا چاہتا ہے واقعی میں ارننگ کرنا چاہتا ہے ریال میں تو وہ اس ویڈیو کو دیکھیں جو ٹائم پاس کرنے آیا ہے میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ بھائی ٹائم پاس ہی کرنے والے لوگ میری ویڈیو نہ دیکھا کریں برائے مربانی اگر آپ کوئی بندہ ابھی بھی بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہے ٹائم پاس کرنے والا تو وہ سکپ کر کے چلا جائے کیونکہ تھوڑی بہت آپ کو میند کرنی پڑے گی اور جو بندہ جو ہے بلکل ہارڈ آرام ہو جاتا ہے کہ بھائی میند نہ کرنی پڑے تو ایسا تو پھر کبھی بھی نہیں ہوا ٹھیک ہے کہ آپ ایک جگہ پر ٹانگیں سی دیگر کے بیٹھ چاہیں کہیں کہ پیسہ آ کے خود میری گود میں گرے ایسا نہیں ہونے والا اور تھوڑی سی میند ہے یار بلکل تھوڑی سی میند ہے ٹھیک ہے اب میں آپ لوگ کو جانا اس کی لیمٹ نہیں بتا سکتا کہ کتنی میند ہے تو پھر چلے آئیں موبائل کے سکرین پر میں آپ کو سب کچھ سمجھاؤں گا کہ کام کیسے کرنا ہے پیسے کیسے ملیں گے اور کب تک ملیں گے سب کچھ سمجھاؤں گا لیکن اسے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پر پہلی مرتبہ آئے تو کائنلی سبسکرائب کر کے بیل نیٹفکیشن آن کر دیں اور کومنٹ سیکشن میں ڈن لکھ دیں تاکہ مجھے پتا چل جائے کہ آپ نے واقعی میں سبسکرائب کر لیا ہے اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی چلیں آئے موبائل سکرین پر ٹائمز آیا نہیں کرتے کام کرتے ہیں میں ابھی آ چکا ہوں جی موبائل کے سکرین پر میں سارا میٹھرڈ آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو ڈیٹیل کے ساتھ اے ٹو زیڈ سب کچھ سمجھا سکوں لیکن جار شرک جے کہ آپ لوگ بھی جینا غور سے دکھو میں بڑی محنت سے بڑی ریسرچ کے ساتھ آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بناتا ہوں لیکن آپ لوگ جو اے نا آپ لوگ کو لگن نہیں ہوتی تو پھر آپ لوگ کو کبھی بہر مین نہیں ہوگی سب زفرے آپ نے آ جانا ہے جی پلیئے سٹوار میں ٹھیک ہے میں آ گیا یہاں پہ آ کے آپ نے سرچ کرنا ہے اسلام 360 ٹھیک ہے تو میں نے سرچ کیا ہوئے تو میسی پر کلک کرتا ہوں یہ اپلیکیشن بہت زیادہ جو اے نا آپ آپ پھول آ رہے ہیں آپ لوگ بھی شاید جانتے بھی ہوں گے ٹھیک ہے اسلام 360 کیونکہ اسلام ایک ایپ ہے جس میں جو نا حدیثیں سب کچھ موجود ہیں اس کو میں نے انسٹال کیا ہوئے اب دوسرے نمبر پر آپ نے ایک اور ایپ انسٹال کرنی ہے جس کا نام ہے جی ایمیجیٹر ٹھیک ہے آئی ایم آئی جے اے ٹی او یہی آپ نے ایک زیادہ لکھ کر سرچ کرنا ہے اس کے بعد اس ایپ کو بھی آپ نے جو نا ڈاؤنلوڈ کر لینا کو میں نے پہلے سے انسٹال کیا ہوئے اپنے پاس آپ نے بھی کر لینا ہے اور یہ والی ایپ تو میں جو ہی نا پرسنلوڈے خود بھی اس کو آپ نے جو نا اپن کر لینا ہے سب سے پہلے آپ نے اس کو اپن نہیں کرنا سب سے پہلے آپ نے اس کو اپن کرنا ہے اسلام 360 ایپ کو تو میں اس کو نا اپن کر لیتا ہوں سارا پروس کیسکی میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ لوگوں کو اس کام کے ذریعے پیسے کیسے ملیں گے وہ بھی بتاؤں گا سب سے پہلے آپ نے آ جانا ہے جی ادھر حیدت میں ٹھیک ہے جہاں پہ آ جانا ہے ایڈ آئیں گے ان کو آپ نے اگنور کرنا ہے ٹھیک ہے میں سکپ کر دیتا ہوں اب آپ لوگوں کے سامنے ساری بکس آگئی ہیں حدیث کی تو میں نے جوانا جوانا فور ایکزمپل جہاں پہ سرچ کر لیتا ہوں جی کوئی بھی حدیث نماز کے حوالہ سے ٹھیک ہے تو یہ نماز لکھا ہوئے تو میں سرچ کر لیتا ہوں ساری حدیثیں میرے سامنے شو ہو جائیں گی لسٹ وائز جوانا حدیث ہیں نماز کے والے سے تو یہ ساری آ چکی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے ان میں سے ایک حدیث آپ نے جوانا میں نے جوانا اپنے پاس بک مارک کی ہوئی ہے جوانا حدیث مثال کے طور پہ ہم اس کے ذریعے کمانا چاہتے ہیں تو میں نے جانا اس حدیث کو اپنے پاس بک مارک کی ہوئے بک مارک آپ نے کیسے کرنا ہے سیو کر لینا یہ جو بٹن ہے نا اس پر آپ نے کلک کرنا ہے تو یہ بک مارک ہو جائے گی یہ بٹن آپ کو نظر آ بھی رہے تو یہ بک مارک مطلب آپ کے پاس سیو ہو جائے گی کوئی بھی حدیث آپ نے یہاں سے اٹھا لی دیں ٹھیک ہے لیکن اٹھانی یہیں صحیح ہے ٹھیک ہے تو میں نے اپنے پاس یہ والے حدیث پہلے سے جوانا بک مارک کی ہوئی ہے ٹھیک ہے کہ لہٰذا ہمارا جانا ٹائم ضائع نہ ہو تو میں دیکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ بک مارک جو بھی حدیث ہیں آپ کے پاس جانا سیو ہوں گی تو آپ کو جان پر شو ہوں گی تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے بک مارک میں جانا ہے جو حدیث میں اپنے پاس سیو کی ہوئی ہے وہ حدیث یہ رہی تو اس پر میں دوبارہ کلک کروں گا تو یہ حدیث ہمارے سامنے اوپن ہو جائے گی یہ لاسٹ میں وہ حدیث یہ موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے اب آپ نے اس حدیث کو کوپی کر لینا ہے سارا پروسس آپ نے سمجھ لیا ہے میں اس کو کوپی کر کے ٹھیک ہے اس کو میں نے کوپی کر لیا اس کے بعد اب آپ نے اس حدیث کو اوپن کرنا ہے جو میں نے دوسرے نمبر پر آپ سے کہا تھا کہ آپ نے اس حدیث کو بھی اپنے پاس انسٹال کرنا ہے ایمیجیٹر ٹھیک ہے تو میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو اوپن کرنے کے بعد میں کیا کروں گا کہ یہاں پر نیو پیج بھی آؤں گا نیو پیج پر آنے کے بعد میں یہاں پر کوئی بھی جانب پیج اٹھا لوں گا یہ والا پیج نہیں یہ والا پیج میں پک کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ نے اس حدیث کو یہاں پر کلک کرنا ہے ٹاکسٹ میں آکے اس پوری کی پوری حدیث کو آپ نے یہاں پر پیسٹ کر دینا ہے پیسٹ کرنے کے بعد آپ نے done کر دینا ہے اب اس حدیث کو آپ نے تھوڑا سے بڑا کر لینا ہے اپنے جانا اپنے اکارڈنگ آپ نے اس کو adjust کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو bold آپ جیسے مرضی کرنا چاہیں یہاں پر آپ کی اپنی مرضی ہے کہ جو بھی آپ اس کے جان فاؤنٹ دینا چاہیں کلر دینا چاہیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے لیکن فیلحال میں جو اینا اسے کوئی بھی کلر دے دیتا ہوں یلو دیتے ہیں یا بلاک دی دیتے ہیں بلاک دی دیتا ہوں بالفرض میں آپ لوگوں کو صرف سمجھانے کے لیے جکار رہا ہوں آپ جانا اپنی مرضی سے کسی بھی طریقے سے جو ہے کر سکتے ہیں تو میں نے اس حدیث کو یوں لکھ لیا اس کے بعد اب آپ نے اوپر لکھ دینا ہے جی حدیث مبارک ٹھیک ہے تو میں جانا پر اوپر ٹائپ کر دیتا ہوں جی حدیث مبارک تو میں نے جانا پر حدیث مبارک لکھ دیا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد اب ہم نے اس کو ڈن کر دینا ہے صحیح ہے اب اس حدیث مبارک کو میں بڑا کر لیتا ہوں اپنے اکورڈنگ ٹھیک ہے آپ نے بھی کر لینا ہے جیسے آپ لوگوں کو چھلگے میں آپ کو جوانا صرف سکھا رہا ہوں تو میں اس کو مزید بڑا کر لیتا ہوں ٹھیک ہے بڑا کرنے کے بعد آپ نے اس کے سائز کو یہاں سے جانپر کرک کرنا اور اس کے سائز کو مزید انکریز کر دینا ہے اور یہاں پر اس کو رکھ دینا ہے صحیح ہے تو میں اس کو ڈن کر دیتا ہوں اور اس کے بعد آپ نے یہ جو جوانا فالتو مجھ سے جوانا یہاں پر لگ اس کم ایڈٹ کر اس کو رموو کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ یہاں پر آپ نے اس کو ٹھیک طریقے سے ایجسٹ کر کر اس کو ڈن کر دینا ہے میں اس کو تھوڑا سا جانا بولڈ نیس دے دیتا ہوں تاکہ یہ تھوڑا جانا موٹا ہو جائے آنکھ کو دیکھنے میں صحیح لگے تو یہ میں آپ لوگوں کو ایگزمپل کے لیے بتا رہا ہوں تو یہ اتنی جانا میں نے اس کی ڈیکوریشن نہیں کی اس کو جانا کی طرح خوبصورت نہیں برایا لیکن آپ لوگوں نے جب کرنا ہے تو آپ نے اچھے طریقے سے جانا اس کی ایڈٹنگ کر دینا ہے تو بس میں نے جانا یہ مطلب کے عارضی طور پر میں نے جانا اس کو اس طریقے سے بنایا ہے تو آپ نے اس کو سیو کر لینا ہے ٹھیک ہے میں اس کو یہاں سے سیو کر لیتا ہوں ٹھیک ہے وہ میرے پاس گیلڈری میں سیو ہو گی ٹھیک ہے اس کو میں نے سیو کر لیا اب آپ کا یہ کام یہاں پر ختم ہو گیا اب آپ پہنے کے کہ بھائی پیسے کیسے ملیں گے سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو میں یہاں پر آتا ہوں شوٹ میں ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے نیو پروجیکٹ پر آنے کے بعد آپ نے وہ جو میں نے بنائی تھی ٹھیک ہے پوسٹ اس کو آپ نے جہاں پر سٹ کر کے اب یہ یوٹیوب سائز میں ہے تو آپ نے اس کو شوٹ کے سائز میں رکھ دینا ہے ٹھیک ہے تو میں نے اس کو رکھ دیا اب آپ نے اس کو مزید تھوڑا زوم ان کرنا ہے کیوں کیوں کہ وہ نیچے لوگو آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ ایمیجیٹر کا لوگو آ رہا ہے تو آپ نے اس کو زوم ان کرنا ہے تو یہ لوگو ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے اب میں نے یہ بنا لی اس کے بعد آپ نے اس کو تھوڑا سے لمبا کرنا ہے یہاں پر کلک کر کے یہ آپ کو مائک کا آپشن نظر آ رہا ہے یہاں پر آپ نے کلک کر کے اس حدیث کو آپ نے پڑھنا ہے مطلب وائس آور کرنا ہے مطلب اوپر سے دیکھ کے آپ نے بس پڑھ لینا ہے اس حدیث کو پھر اس کے بعد آپ نے اس کے کیا کرنا ہے فیلال میں وائس آور نہیں کر سکتا لیکن میں نے ایک جو اینا ویڈیو پہلے سے بنا کر رکھو یہ ڈیمو کے لیے وہ آپ لوگوں کو مبین ہیں ابھی جو اینا لاسٹ میں دکھاتا ہوں آپ نے اس ویڈیو کا اب کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ جانا میں نے ایک ویڈیو بنائی ہو جائے وہ آپ دیکھ لیں کیونکہ یہ جان پر میں نہیں کر سکتا کیونکہ سکرین ریکارڈنگ آن ہے تو مائک میرا بند ہو جائے گا تو میری آواز پھر نہیں آنے ہوئے جی تو وہ ویڈیو یہ ہے اس کو میری جانا اوپن کر کے آپ کو سنا دیتا ہوں ٹھیک ہے میں اس پر کلک کرتا ہوں تو آپ نے صرف اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاح کی پڑیات پانچ چیزوں پر قائم کی گئی ہے اون قبائی دیتا ہوں کہ اللہ کے صرف کوئی معبود نہیں ٹھیک ہے جی آپ نے ویڈیو دیکھ لی ٹھیک ہے اب آپ نے ایک اور کام آپ نے لازمی کرنا ہے صحیح ہے وہ کام آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جاہ پر آنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آنے کے بعد میں اپنا وہی والا پروڈیکٹ اوپن کر لیتا ہوں یہاں پر آپ نے جو بھی حدیث آپ نے اسلام 360 سے اٹھائی ہے آپ نے اس کا حوالہ مطلب کہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 8 ہے تو آپ نے یہاں پر چھوٹا سا لکھ دینا ہے جیسا کہ میں نے اپنی اس ویڈیو میں لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ نیچے میں نے چھوٹا سا لکھا ہوا ہے تو آپ نے بھی لکھ لینا ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے پھر اس کے بعد آپ نکہ کرنا ہے کہ اس ویڈیو کو سیو کر لینا ہے اب آپ لوگوں کے ذہن میں ہی سوال گھنگ رہا ہوگا کہ بھائی اب ان کے ذریعے ہمیں ارننگ کیسے ہوگی تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے آ جانا ہے جی یوٹیوب پر ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس ویڈیو کو شورٹس میں اپلوڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے ہر ایک بندوں کو اپلوڈ کرنا آتا ہے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ شورٹس بھی اب مونٹائز ہو رہی ہیں صرف دس میلین ویوز چاہیے ہوتے ہیں اور ایسی ویڈیوز وہ یوں وائرل ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ یہ کام کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو ریال میں ارننگ ہوگی اور یوٹیوب ایسا پلیٹ فارم ہے آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ ارننگ آپ کو یہ ہنڈرٹ پرسنٹ دیتا ہے اس کے علاوہ آپ یہ ویڈیو ٹک ٹاک پر بھی پوسٹ کریں ٹھیک ہے وہاں پر بھی آپ کو فالورز ملیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ فیس بک پر بھی ریلز میں اپلوڈ کریں انسٹاگرام پر بھی ریلز میں اپلوڈ کریں ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک ویب سائٹ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتائی تھی ٹھیک ہے میڈ مین کے نام سے میڈ مین ابھی میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں یہ اکاؤنٹ وہاں پر فیس بک پیجز سب کچھ سیل ہوتا ہے ٹھیک ہے میڈ مین میں میں یہاں پہ لکھ کے سرچ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور آپ لوگوں کے سامنے یہ جہانا اپن ہوگی آپ لوگ خود دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر فیس بک پیجز جہانا سارے لوگ سیل کرتے ہیں آپ نے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کہ یہ بندہ جو ہے اس کی یوٹیوب چینل بھی یہاں پہ سیل ہوتے ہیں اب اوپر آ جائیں فیس بک پیج بھی سیل ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ جہانا اپنے فیس بک پیج پر بھی اچھے خاصے ٹرافک گین کر سکتے ہیں ایسے ویڈیوز کے ذریعے ٹک ٹاک پر بھی اور یہ آپ کا اپنا کونٹنٹ ہوگا اوریجنل آپ اس کونٹنٹ کے آنر ہوں گے ٹھیک ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں چینل پر نیو ہوئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں دعاوں میں لازمی یاد رکھے گا دے اجازت اللہ حافظ